جی اسلام علیکم آپ کا دوست آپ کا بھائی ملک مقصود افیشل سے امید کرتا ہوں جتنے بھی دوست حضرات میرے اس یوٹیوب چینل سے محفظ کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تاندرستی والی جنگی عطا فرمائے اور جو نئے دوست حضرات وہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور تبائیں آپ کے پاس ہر ویڈیو بہ آسانی پہنچی رہے تو انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو کو بختربازی کے حوالے سے دوستوں کو بنا کے دینے جا رہا ہوں تو کچھ دوست حضرات جن کے یہ سوال تھے کہ اکثر ہمارے موسم خراب ہونے کی وجہ سے پرندے جو وہ اندر سے کچھ تھنڈ محسوس کر جاتے ہیں جیسے تھنڈے پرندے ہوتے ہیں بعض دوستوں کو ایسے پرندوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ یہ اندر سے پرندہ تھنڈا ہے یا گرم ہے تو آج میں ان دوستوں ان بھائیوں کو اس کے مطلق بتانے جا رکھا ہوں کہ آپ بھائیوں نے ایسے پرندوں کو کیا کرنا ہے بعض ٹائم ایسا موسم خراب ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ پرندے ایک ساتھ سنگڑ کر اپنے پنک اوپر کر لیتے ہیں تو سردی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جب آپ ان پرندوں کو بازی میں یا پھڑک میں چھوڑتے ہو تو آپ کے پرندے وہ اچھا کندہ نہیں چلاتے اچھی پرواز نہیں کرتے تو میں آپ بھائیوں کو ایسے موسم میں دوستوں کو کچھ ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو دوست حضرات اپنے گھر میں اس موسم میں اپنے پرندوں کی دیکھ وال کر سکتے ہیں تو اکثر دوست حضرات جب بارش ہو جاتی ہے کچھ موسم ایسا بان جاتا ہے جن میں ایوریج کی بازی ہوتی ہے سلنگ کی ان بھائیوں دوستوں نے ہر صورت میں وہ پرندے چھوڑنے ہوتے ہیں تو آج میں ان دوستوں ان بھائیوں کے لیے بہت لا جواب چیز بتانے جا رہا ہوں تو جتنے بھی دوست حضرات یہ میری ویڈیو ان دوستوں ان بھائیوں تک ضرور پچائیں جو ایسی چیزوں سے باقبر ہے تو چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو میں آج آپ بھائیوں کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ بھائیوں کو ایک پرندے کے لیے بتاؤں گا آپ بھائی یہ ہائی فلیر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لو فلیر والے بھی یہ دونوں شوقین حضرات آپ اس ٹھیل کو اپنے پرندوں کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں تو جب آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھائیوں کو بہت ایک درد ملے گا جب آپ کے پرندے آپ نے چھوڑنے ہو تو آپ بھائیوں کو پتہ چل جائے یہ موسم آپ کے پاس بارش والا یا بارش پڑنی شروع ہوگی ہے تو آپ بھائیوں نے اس موسم خراب ہونے کے باوجود پھر بھی اگر آپ بھائیوں کو اس کے مطلق پتہ چل جائے یا بارش ہونے شروع ہو جائے یا بارش میں آپ نے پرندے چھوڑنے ہو تو آپ بھائیوں کو کل فرم اس چیز کے بارے میں معلومات ہو تو آپ بھائیوں نے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ بھائیوں کو میں ایک موتر کے بارے میں بتاؤں گا اور اس طریقے کے ساتھ آپ اپنے جتنے مرضی پرندے چھوڑو اور ان پرندوں کو اس کے طریقے کے ساتھ ہی بنا کی استعمال کریں تو یہ میرا آج کا ازمودہ نقصہ یہ ہائی فلیر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لو فلیر والے بھی تو آپ بھائیوں نے کیا کام کرنا ہے آپ بھائیوں نے ایک بادام لینا ہے جو خوشک ہو آپ نے بھگونا نہیں خوشک بادام ہو ایک بادام وہ لینا ہے اور ایک بڑا منکہ اس کے آپ نے بیج نکال دینے اور تیسرے نمبر پر آپ نے کالی مرچ وہ لے دی اور دس دانے آپ نے خوب کلا کے وہ لے دی انشاءاللہ جتنی بھی میں نے چیزیں بتائی ہیں میں ڈسپلی کے اوپے اس کی پیچر بھی لگاؤں گا اور اور آسانی کے ساتھ آپ بھائی ان چیزوں کو لے سکتے ہیں بادام بھی لوگوں کے گھر میں پڑے ہوتے ہیں شوق کے دران بڑا منکہ بھی گھر میں پڑا ہوتا ہے اور کالی مرچ وہ بھی گھر میں پڑی ہوتی ہے تو آپ بھائیوں نے سبھی چیزوں کی ایک ساتھ ایک مجون بڑا لینی ایک کالی مرچ اور ایک بادام آپ نے میٹھے والا اس ڈالنا ہے کہ یہ نہ ہو کڑوا ڈال دیں تو مزید آپ کا کبھوسر خراب ہو جائے ایک بڑا منکہ ایک بادام ایک کالی مرچ اور دس دانے خوب کلا کے آپ نے اس کو ایک جان کر لینا ہے اور آپ بھائیوں نے اس پرندے کو استعمال کرنا ہے جو آپ آپ نے بازی میں یا پڑک میں یا سلان میں چھوڑنا تو آپ بھائیوں نے یہ ایک گولی بنا لینی ہے اور گولی بنا کے آپ نے اس پرندے کو استعمال کرنی ہے جو آپ نے چھوڑنا ہو تو اوپر سے آپ نے پانچ سیسی پانی دے کے اس کو روک دینا ہے کم از کم آپ نے یہ بازی میں چھوڑنے سے دس پندرہ منٹ پہلے آپ نے اپنے پرندے کو یہ دے دینی ہے اور جب آپ بھائیوں نے اپنا پرندہ چھوڑنا ہو تو اس وقت آپ اپنے پرندے کو جتنا پانی دے کے چھوڑتے ہیں اتنا پانی آپ اپنے پرندے کو پلائیں اور پلا کے چھوڑ دیں تو جب آپ دس پندرہ بیس منٹ پہلے یہ گولی بنا کے کبوتر کو دیں گے تو وہ اندر چلی جائے گی اس کی اندر والی پورٹ میں تو انشاءاللہ وہ پاور میں بھی آ جائے گا اور تھنڈ وغیرہ محسوس بھی نہیں کرے گا اور انشاءاللہ آپ کا وہ پرندہ اتنا تیز پلا چلائے گا کندہ آپ نے زندگی میں اتنا تیز کندہ اس پرندے کا نہیں چلتا دیکھا ہوگا جتنا اس دن آپ کا پرندہ چلائے گا تو اس طرح آپ اپنے پرندوں کو جتنے بھی چھوڑنا چاہتے ہو آپ بھائی اس طریقے کے ساتھ ان پرندوں کو آپ یہ مجون بنا کے استعمال کروائیں اور انشاءاللہ آپ کا وہ پرندہ بہت لمبی پرواز کرے گا اور انشاءاللہ آپ دوست حضرات دیکھتے رہ جائیں گے کہ آج ہمارا پرندہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے بارش بھی پڑ رہی ہے موسم بھی خراب ہو چکا ہے تو پھر بھی یہ اتنی سپیڑ سے اور اتنا تیز جار رہ ہے تو اتنے بھی دوست حضرات اپنے پرندوں کو یہ والی مجون بنا کے موسم خراب ہونے کی بنا ضرور استعمال کروائیں اور انشاءاللہ آپ کے پرندے بہت اچھی اور لمبی پرواز کر کے اپنے گھر بیٹھیں گے تو امید کرتا ہوں آج کی یہ میری ویڈیو ان دوستوں ان بھائیوں کو بہت اچھی اور پسند لگے گی آپ کا دوست آپ کا بھائی ملک مقصود آفیشل سے اجازت چاہتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آفیشل آفیشل